تمباکو چینی سمنٹ اور خاص سیکٹر میں ٹریک اینڈ پریس سسٹم کی ناکامی کی وجوہات سامنے آگئی ہیں دستا ویس کے مطابق سنتی شعبے نے الیکٹرونک نگرانی کے سسٹم پر عمل درامت میں مضاہمت کی بیوراکریسی کی نا اہلی اور کمپنی کی نا تجربے کاری بھی آڑے آئی مزید جان لیتے ہیں سماگ رمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل صاحب کیا وجوہات بنی تفصیل سے بتائیے چار بڑے سنتی شعبے تھے تمباکو چینی سیمنٹ اور خاص سیکٹر جن میں یہ ٹریک اینڈ پریس سسٹم نافذ کرنا تھا پچیس ارب رفے کا یہ منصوبہ تھا لیکن اس میں ناکامی ہوئی مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا سابق گورنرس ٹریڈ بینک اور فیڈرل سیکٹی فائنانس اور چیئرمن ایف بی آر تارک باجوا کی سرباہی میں ایک انکوائری کمیٹی کا امیوی تھی اس کی ریپورٹ کے منزلہ جو سامنے آئے ہیں اس کے مطابق فریک اینڈ پریس سسٹم پر عمل درامت میں سنتی شعبے نے مضامت کی ہے بیورکریسی کی ناہلی لائسنس رکھنے والی کمپنی کی ناثر دیرپاہ کاری بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ عدالتی چالا جائی اور اسٹے آرڈر بھی اس کے نظام پر عمل درامت میں ناکامی کی وجہ بنا کیونکہ بہت ساری کمپنیوں نے خاص طور پر تمباکو سیکٹر میں سٹے آرڈر لے لیا تھا عدالتوں سے جا کر فریک اینڈ پریس سسٹم مقامی سنت کی صورتحال کو سمجھے بغیر نافذ کیا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد